پانچ ایسے کھلاری ہیں جو پاکستان کو ٹی ٹونٹی وولڈ کپ دوہزہ چوبیس جتواز سکتے ہیں پھر اس کے بعد تین ایسے کھلاری بھی ہیں جو اپنی پوری کوشش کریں گے مطلب یہ کہ وہ ایسا پرفرم کریں گے کہ پاکستان وولڈ کپ دوہزہ چوبیسے پہلے ہی رونڈ میں باہر ہو سکتا ہے ان کھلاریوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو اگاہ کرنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانچ پاکستان کے بہترین کھلاریوں کی وولڈ کپ دوہزہ چوبیس کے لیے پاکستان کے سکوارڈ میں شامل سب سے بہتر کھلاری جو اینہ سب سے تگڑا کھلاری وہ شہین شاہ فریدی ہے جس کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا گیا صرف ایک سیریز کے بعد اس کو کپتانی سے فارق کر دیا گیا ذرائع کے مطابق شہین شاہ فریدی کو جب آفر کی گئی وہ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ٹریننگ کے بعد پریکٹس کے بعد سوچ کر آپ کو بتاؤں گا جب بعد میں پوچھا گیا تو شہین شاہ فریدی نے معذرت کر لی شہین شاہ فریدی کے مخلص پن کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کپتانی چھن جانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی پرفارمیس میں کمی نہ آنے دی بھرپور زور لگایا کئی میچی جتوائے شہین شاہ فریدی کا نئی گیند سے آؤٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پرانی گیند سے رنز کو روکنا بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہاں پر شہین کو کام کرنا ہوگا پرانی گیند سے بھی وکٹے لیتے ہیں لیکن سم ٹائمز اہم لمحات کے اوپر رنز دے جاتے ہیں اوورال پاکستان کے سب سے بہترین پلئر ہیں جن کا چانس ہے کہ وہ پاکستان کو ورلڈ کپ دوزہ چوبیف چتوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دوسرا کھلاری جو پاکستان کے لیے اہم ہے جس کا چانس ہے کہ وہ پاکستان کے لیے بہترین پرفارم کر سکتا ہے وہ ہے ایماد وزیم بیٹنگ بولنگ دونوں کے ذریعے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں پر کپتان کا رول بہت بڑھ جاتا ہے کہ ایماد وزیم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے بولنگ کپ دینی ہے اوپننگ میں ایماد وزیم اچھی بولنگ کرتے ہیں ایماد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے بولنگ ملے یا میڈر اور بولنگ ملے میں کمفرٹیبل ہوں تو اچھی بات ہے یہ سوچ ہے ایماد وزیم بہت اکنومیکل بولر بھی ہیں تو پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بیٹنگ کی بات کی جائے تو آخر نمہات پر پریشر کو اچھا ہینڈل کر لیتے ہیں تو ایماد وزیم کا رول کافی اہم لگتا ہے تیسرا کھلاری جو پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے محمد آمیر محمد آمیر میں وہ دمخم تو نظر نہیں آ رہا جو ان کی جوانی میں اوبرتی جوانی میں ہوا کرتا تھا دو پھر دس میں نو میں کیا کمار بولر تھے تو محمد آمیر میں ابھی بھی اتنی سکلز ہیں کہ وہ پاکستان کی ٹیم میں جگہ رکھتے ہیں ان کی جگہ بنتی ہے اب آخر کی آور میں اٹھارویں انیسویں بیسویں آور میں حمد آمیر کا رول بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسپیرینس بولر ہیں بیٹسان کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں تو پریشن مومنٹ کے اوپر پاکستان کو جتوانے کی ابلیٹی رکھتے ہیں تو کافی امیدی ہیں محمد آمیر سے چوتھا کھیلاری جو پاکستان کے لیے ہم ہے وہا ہے فخر زمان جن کو لوگوں نے اپنی جگہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے اپنی بلے بلے کروانے کے لیے قربان کر دیا یعنی کہ فخر زمان کی پوزیشن نیچے کر دی تو فخر زمان کو اس کا بہت لاؤس ہوا ہے ان کی بیٹنگ میں فرق آیا ہے تو ابھی بھی اچھے دکھائی دے رہی ہیں ان کے انتر اتنا دمکھم ہے کہ وہ یہاں پر بھی اس پوزیشن پر بھی پاکستان کو میچ جتوا سکتے ہیں ٹیم پلیئر ہے ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں جب آپ کا کپتان خود گرز ہے نہ سیلفش پلیئر ہے اس کے انڈر رہ کر ٹیم کے لیے کھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نمبر پانچ کے اوپر افتیخار احمد افتیخار احمد کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے کافی نیچے گرا دیا گیا ہے بابر یاریاں دوستیاں نبا رہے ہیں کومن سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے افتیخار احمد پاکستان کے لیے کی پلیئر ہو سکتے ہیں ان کو بلا وجہ اتنا نیچے نہ گرایا جائے نمبر چھے کے اوپر تو ان کو اٹلیسٹ بیٹنگ کروانے چاہیے اور افتیخار احمد کا اچھا یوز بولنگ میں بھی کیا جا سکتا ہے یہ پانچ ایسے کھلاری تھے جن کے اوپر مجھے امید ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا کر سکتے ہیں افسوس تین کھلاری ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے لیے درد سر بن سکتے ہیں ان میں تین نام ہیں ایک نام تو آتا ہے نمبر ایک کے اوپر کپتان ہیں ہمارے جو کہ خودگرز ہیں سیلفیش پلیئر ہیں اپنے لیے کھیلتے ہیں اب ظاہری سی بات ان کو لالچ ملہ ہے ہر کھلاری کو تقریباً پونے تین کروڑ انامی رقم جو ایکسٹرا ملنی ہے چیرمن پی سی بی کی جانب سے باقی مرات الگ ہیں اور کب جیتنے کی صورت میں اس لالچ میں آ کر بابر آسم کو کہیں نہ کہیں جیت کی بھوک ہے لیکن اگر بابر ہارتے ہیں تو ان سے کپتانی بھی چھنی جا سکتی ہے تو اس وجہ سے بابر کو کہیں نہ کہیں بھوک ہے اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں ون ڈون پر کھیلوں گا ورنہ کہاں ہیں بابر اپنی جگہ چھوڑنے والا یہ تو اپننگ میں ہی آئے گا تو بابر آسم کو ون ڈون پر بھی نہیں آنا چاہیے بلکہ نمبر چار کے اوپر آنا چاہیے چوتھا نمبر بابر آسم کے لئے سب سے بیست ہے چوتھے نمبر پر بابر آسم کی سنچری تو نہیں بنے گی لیکن پاکستان کا میڈر آرڈر کافی مستحقم ہو سکتا ہے اب سب سے بڑا جو خطرہ ہے نا کہ پاکستان کی پہلے بیٹنگ آئے اور بابر سوچے یہ ساٹھ کی پیچھا ہے ایک سو ستر کی پیچھا ہے اور بابر تالیس گندے کھیل جائے رانز کرے تریپن پچھپن پاکستان کرے ایک سو پینسٹ باقی کلار ہٹیں مارتے جائیں آؤٹ ہوتا جائے بابر آسم ایک انڈ کھیل رو کر سنگل ڈبل کرتا جائے اور اس طرح سے ایک سو پینسٹ بنے ساڑ بنے اور اوپر سے اپنی کا کی سیکنڈ بیٹنگ ہو یا پھر کینیڈا کی سیکنڈ بیٹنگ ہو یا پھر آئیلینڈ کی سیکنڈ بیٹنگ ہو تو وہ شروع کے پاور پلے میں تیز کھیل کر میچ کو آسان بنا لیں اور پھر میچ بھی جیت جائیں ایسا پوسیبل ہے آپ ذہن میں رکھئے گا اگر پہلے پاکستان کی بیٹنگ آئی اور بابر نے اس طرح کی بیٹنگ کی تو ایسا پوسیبل ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بابر آسم خود اپنے پیروں پر پاکستان کے پیروں پر کلہاری مار سکتے ہیں ان کی تو بلے بلے ہو جانے ہیں بابر نے کر دی ففٹی باقی تو کسی کام کے نہیں لیکن اندر کیا ہو رہا ہے سائیکی کیا ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ بابر کی وجہ سے ہی دوسرے اٹھوتے ہیں اگر بابر کپتان خود گرز نہ ہونا ٹیم کے لئے کھیلنے والا ہو تو ٹیم کی سوچ بھی ویسے بنتی ہے اور پھر ٹیم کے باقی کھلاڑی بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور جب کپتان خود گرز نہیں ہوگا ٹیم کے لئے کھیلنے والا ہوگا تو باقی کھلاڑیوں کو رول بھی اچھا ملے گا اب یہی رول ہے نا بابر نے نمبی بیٹنگ کرنی ہے زوان نے نمبی بیٹنگ کرنی ہے باقی میں نے بس ہٹنگ کرنی ہے افتخار کا کام ہٹنگ کرنا آزم خان کا کام ہٹنگ کرنا ان کو کریج کے اوپر قیام کرنے کا وقت نہیں ملے گا جب وہ بیٹنگ کرنی آئیں گے تو چودہ کا نیٹ رن ریٹ چاہیے ہوگا رکوائیٹ رن ریٹ جو ہے تیرہ چودہ کا چاہیے ہوگا پھر وہ بیچارے ماریں گے نہیں ہو تو کیا کریں گے انہوں نے ہٹ مار کے آؤٹ ہی ہونا ہے لگ جائیں گے تو مہچ تو آ دیں گے نہ لگیں گے تو آؤٹ ہو کے پوبلگین واپس آ جائیں گے اور جو اوپر کے بیٹنے ہیں بابر آزم ان کو کیا انہوں نے پچاس اپنے کالیے ہونے ہیں وہ بیٹھیں گے آرام سے ان کی تو بلے بلے ہو رہی ہے یہ ہمارے فیوچر سٹار ہیں اگر یہ نہ ہو تو ٹیم کچھ بھی نہ کرے لوگ یہی سوچتے ہیں کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں ذرا مائنڈ ڈالاو کیا ہو رہا ہے بابر آزم خود گز ہے یہ مانو پھر اس کے بعد دوسرا کھلاری عثمان خان عثمان خان اتنا بڑا پلیئر نہیں ہے جتنا اسے بنا دیا گیا ہے عثمان خان کی میرے حساب سے پرنگ لیول میں جگہ نہیں بنتی سکوارڈ میں بھی شاید نہیں بنتی آگر سلمان ان سے بہتر ہو سکتے تھے اور پلیئرز بھی تھے پاکستان کے پاس جو بہتر ہو سکتے تھے لیکن عثمان خان کو نہ جانے کس کو یہ پیارے پسند آگئے ان کو شامل کر لیا تیسرا کھلاری سائم آیوب بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ تو ٹیم کے لیے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں تو یہ بھی ٹک ٹک کر کے بیس تیس کرے پور اپنی بلے بلے باور کی طرح کروائے جب سائم آیوب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں کھیلتا میں لیے ہنڈرڈ سینچری کرنا چاس کرنا امیت نہیں رکھتا میرا کام ہے ٹیم کی جیت میں کردار ادا کرنا دل خوش ہو گیا ایسی بات سن کر اب سائم آیوب کے پاس اس طرح چاہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہے وہ لگ بات ہے تو اب یہ پرفارم نہیں کر رہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا نا بابا روزوان کو موقع مل جائے گا کہ وکٹ گر گئی ہے پھر وہ ہوئی سلو کھیلیں گے پہلے بیٹنگ آگئی تو پھر وہ ہی اکسٹا ساٹھ اکسٹا ستر کریں گے سیکنڈ بیٹنگ آئے تو پاکستان کے لئے فائدہ ہے ٹارگٹ کا پتہ آگا اگر پاکستانی بولنگ نے اچھی بولنگ کر کے جلد اوٹ کا لیا تو یہ آرام سے چیز کر سکتے ہیں ایک سو چالیک سے ایک سو پچاس ہوا تو بابا روزوان نے آرام سے چیز کر لیں گے ان کی بلے بلے ہو جائے گی لیکن ایک سو سی ہوا پھر بھی یہ کوشش کریں گی اچھے بیٹسمنز تو ہیں نا کوشش کر سکتے ہیں تو جیت بھی ہم سکتے ہیں سیکنڈ بیٹنگ میں پھر تو سیکنڈ بیٹنگ پاکستان کے لئے فائدہ مند ہے فرس بیٹنگ میں یہ خودگرزی ان کی بڑھ سکتی ہے دوستو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ کا کیا انیلسیز ہے کمیان سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں پہلی باہر ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں شاء اللہ نیس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ